الحمدللہ میں اس وقت موجود ہوں الہافی اسلامک انسٹیٹیوٹ لاہور میں یہ ادارہ عرصہ دراز سے آن لائن تعلیم دین کے سلسلے میں اپنی خدمات پیش کر رہا ہے میرا ادارہ حازہ کی پرنسپل راکٹر عزبہ صاحبہ سے تعلق بہت پرانا ہے پہلے پہل ہم میڈیا پر ایک دوسرے کو دیکھتے لیکن نانجان تھے ایک دوسرے کے بارے میں پرسنل تعرف نہیں تھا پھر اچانک یوں کہ اللہ عزبہ جل نے ملتان کی بہاودین ذکریہ انیورسٹی میں ارہبک کے کلاس روم میں ہمیں اکٹھا بٹھا دیا اور یہ پی ایش ڈی ارہبک کی کلاس تھی جی تو ڈاکٹر عزبہ صاحبہ میری پی ایش ڈی کی کلاس فیلو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ الحمدللہ حافظہ بھی ہیں عالمہ بھی ایمفل گولڈ میڈلیسٹ اور افکورس پی ایش ڈی سکالر خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ اس پلیٹ فارم کے تھو آن لائن پوری دنیا میں ان کی سٹوڈنٹس ہیں ڈاکٹر صاحبہ کے ہزبنٹ اس معاملے میں ان کا بھرپور تعاون کرتے ہیں اور انہی کے نام پر یہ ادارہ الحافی اسلامک انسٹیٹیوٹ ہے تو اس ادارے کے ڈائریکٹر محمد عرفان حافی ہیں آپ ان کے نمبر پر ان سے رابطہ کر سکتے ہیں گھر بیٹھے آن لائن مستند دینی دنیاوی تعلیم کا یہ بیسٹ انسٹیٹیوٹ ہے اللہ عزوجل ان سے راضی ہو اور ان کی کافشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں خاص طور پر ان کے کام کے ایک پروفیسنل سٹائل سے بہت متاثر ہوئی ہوں اور یہ وقت کی ضرورت کے حساب سے مختلف کورسز ڈیزائن کرتے اور پروائیڈ کرتے ہیں مثلاً طہارت کے مسائل حد ضروری ہیں تو اس کے لئے الگ خاص کورس ہے اسی طرح نماز کے مسائل کا کورس سیرت النبی کورس سیرت صحابیات کورس ترجمہ تفسیر کورس حدیث کورس تجوید کورس اور اسی طرح خاص مواقع کے حساب سے جیسے حج کے ایجام کے حوالے سے خاص ورکشاب رمضان کی مناسبت سے دورہ قرآن نکاح و طلاق کے مسائل اور اسی طرح کی وہ تمام چیزیں جس کی ہر مسلمہ کو ضرورت ہے خواتین میں سکولرز کی ایسی مثالیں امت کے لئے سرمایا ہیں آج حالت یہ ہے کہ معاشرہ علم دین سے کوسوں دور ہوتا جا رہا ہے امیر ہو غریب ہو ہر بچے کو سکول بھیجنا لازمی سمجھتے ہیں لیکن دینی تعلیم کے لئے خاندان میں ایک بچہ بھی وہ مشکل سلیکٹ کیا جاتا ہے یا پھر صرف اسے بھیجا جاتا ہے جو دنیا کی اور کسی فیلڈ میں کسی شعبے میں نہ سل سکے یہ بہت بڑا علمیہ ہے اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے ایک بچہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے بوجود طہارت اور عبادت تو دور ایون قضاء حاجت کے مسائل سے بھی نواقف ہے باتروم کی صفائی اپنی پاکیز کی اور پانی کا استعمال ہاتھ دھونا اندر داخل ہونا باہر نکلنا یہ بنیادی باتیں انہیں کون سکھائے گا دنیا کی ہر چیز کی انفرمیشن ٹیوشن ہم موبائل سے لیتے ہیں لیکن اسے بھی دین کے لیے استعمال نہ کر سکے تو یہ آن لائن پلیٹ فارمز جو بھی آپ کو ٹرو پیور قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے ہیں ان کے ساتھ جڑ جانا اور ان سے وابستہ رہنا اور ایک ٹائم میں کم از کم ایک کلاس ضرور لیتے رہنا یہ دنیا آخرت کی کامیابی اور نجات کی چابی ہے یہ صرف کوئی لفظی باتیں نہیں ہیں کہ کہنے کو سننے کو بہت اچھا لگے کامیابی ترقی چابی نجات سواب میں سمجھتی ہوں کہ اگر والدین کو اپنے اولاد سے حقیقی پیار ہے تو انہیں دین کی تعلیم ضرور دیں کیونکہ اس میں صرف ان کی خوشیاں ہی نہیں بلکہ ان کی حیات ہے زندگی ہے وگر نہ بے سکونی ہے بے چینی ہے وبال ہے عذاب ہے یہ بچے ایسے والدین کے لیے اور والدین ایسے بچوں کے لیے ایک دوسری کی شکل دیکھنے سے بیزار ہوتے ہیں مگر جب دین آتا ہے تو صلح رحمی آتی ہے محبت آتی ہے خدمت آتی ہے اپنے بچوں کو اپنا فرما بردار خدمت گزار دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں دینی تعلیم کے راستے پر ضرور چلائیں جب ہم گیجٹس لے کے دے سکتے ہیں پیکج کرا کے دے سکتے ہیں تو پھر دینی کلاس یا قرآن ٹیچر سے کیوں نہیں جوڑ سکتے اصل میں دینی تعلیم کو ہم نے بہت معمولی اور سکینری بنا دیا بچوں میں دینی تعلیم قرآن نماز اذکار ان کی اہمیت قدر و قیمت فضیلت ایک بار کہنے سے نہیں یا ایون ایک شخص کے کہنے سے بھی نہیں آتی اس کے لیے ہم سب کو مل کر اپنی اپنی کوششیں کرنی ہوگی جہاں کسی بھی بچے کو کوئی بھی من کر غلط کام کرتا دیکھیں روکیں ٹوکیں اور ہر وقت ہر جگہ ہر بچے کی خیر خواہی کریں یہی دین کا خلاصہ ہے اور جب آپ دوسروں کے بچوں کے لیے یہ خیر خواہانہ جذبات رکھیں گے اللہ آپ کی نسلوں میں خیر ٹال دے گا انشاءاللہ